ارے گیسو اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کی قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ رنایت پہ لاکھوں سلام اس رسول قرشی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کے ناکھوں کے اعجاز کو وقت کی مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ عیدِ مشکل کشائی کے چمکِ حلال ناکھوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کے کلائی کعبہِ دین و عیمہ کے دونوں ستون ساعدینِ رسالت پہ لاکھوں سلام اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کی ماغ مبارک یا رسول اللہ آپ کے بال شبِ قدر ہے دنیا کا عاشق اپنے معشوق کی ظلف کو تشبیح دیتا رات سے امام عشق و محبس نے سوچا کہ اگر میں رات سے تشبیح ظلفِ مصطفیٰ کو دوں تو نقصِ شانِ ظلفِ مصطفیٰ لازم آئے گا اس لیے راتوں میں سب سے سمارٹ راتوں کو تلاشا تو اس کے لیے قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو ایک آیت نظر آئی لیلت القدر خیغ من الف شہر شبِ قدر ہزار راتوں سے بہتر ہے ظلفِ مصطفیٰ کو شبیح قدر سے تشبیح دی یا رسول اللہ لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھو سلام عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبی و آلہ و صلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میری تقدیر نہیں ہوگی میں خاص بات بتانے کے لیے حاضر آیا کہ انسان کمپیوٹر ہے اور جلسہ و ونڈوز ہے کمپیوٹر منحیسو ہوا ہوا جاہل سے بھی بتر کیونکہ جاہل کا اطلاق انسان پر ہوتا ہے غیر انسان پر نہیں بالمادہ جو علم سے متصف ہو سکتا ہے اور نہیں ہے اسے جاہل کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں کہا جاتا ہے وہ کمپیوٹر مائنڈ ہے اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے اس لئے میں نے کہا پوری دنیا کا ہر انسان کمپیوٹر ہے اور ایک سننی صحیح العقیدے کا علماء سے پر اسٹیز اور کانفرنس یہ جلسہ اس کمپیوٹر میں ونڈوز کا کام کرتا ہے جس طرح کمپیوٹر میں اگر آپ انگلیش ڈالیں گے تو وہ انگلیش بولیں گے عربی ڈالیں گے تو عربی بولے گا اردو ڈالیں گے تو اردو بولے گا یہی حال کی بورڈ کا بھی ہے اگر کی بورڈ میں اے کو دبائیں گے تو اے فو اے پر نکلے گا انگلیش میں اور اگر ان پیج سیلیکٹ کر کے اسی اے کو دبائیں گے تو اے فو اے پر نہیں الیف نکلے گا ہنڈی میں جا کے اسی اے کو دبائیں گے تو اہ انار کا نکلے گا مطلب کمپیوٹر جائی لگا اس میں جو ڈالا جاتا ہے وہی کمپیوٹر بولتا ہے انسان کمپیوٹر ہے جلسہ یہ ونڈوز ہے یہاں پرگرام ڈاؤنلوڈ کروایا جاتا ہے میں ایک پرگرام ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور اس پرگرام کا نام ہے پاور آف ہولی قرآن قرآن پاک کی طاقت و قوت اسٹارٹنگ میں یہاں سے کروں گا کہ اس وقت کاغذ بنتا ہے درخت سے ووڈس سے نبتات سے پریس میں کاغذ گیا لکیرے کھیچی کٹنگ ہوئی مخصوص کلر مخصوص سائز بینڈنگ ہوئی اگر اس کاغذ پر ریڈ ریڈ گو اوے یا پھر جونی جونی یا پاپا سی بی ایسی پیڈن لکھایا پرائیمری میں جو کتابیں آپ نے پڑھی وہ کہاں ہے پیرنٹس بولیں گے وہ تو ہم نے بیچ دیا تھا اور وہ بھی کس کو بنگار والے کو ٹھیلا والے بدلے میں بہت معمولی پیسہ دیا اور ٹھیلا والا ہوتل والے کو دیتا اور ہوتل والا مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے کچوری پگوری سموسہ ڈال کے بیچ ڈال ہم اور آپ کھاتے اور کاغذ کو پھیک دیتے شہر کی گاڑی آتی شہر کے افراد آتے نگر نگم کے افراد ہوتے ہیں جو جھاڑوں لگاتے ہیں اسے ڈسٹ بینڈ میں ڈالتے ہیں نگر نگم کی گاڑی آکے پھر ڈسٹ بینڈ سے کچڑا کو اپنے آگوش میں لیتی اور شہر میں سب سے گندی جگہ جا کے اسے ڈمب کر دیں گے غور کریں وہ کاغذ ہے جس نے کلکتہ کے شہر کا کلیکٹر بنایا ہے لیکن نجاسک میں پڑا ہوا ہے گندگی میں پڑا ہوا ہے اور اسی درخ سے بننے والا دوسرا کاغذ بیچنے والا سیم خریدنے والا سیم کلر لگیرے ویلو وائٹنیس ہائٹنیس فیٹنیس اور تھنگنیس سب کچھ سیم ہے مگر اس کے اوپر سی بی ایسی پیٹن کی بجائے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد لِکھا ہوا ہے اللَّهُ سَبَد لِکھا ہوا ہے لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد لِکھا ہوا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد لِکھا ہوا ہے جب تک کرسی آ رہی ہے جب تک دروش چاہی پڑھے اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدْ لَا وَبُولَنَا مُحَبَّدِ وَعَلِي وَسَعْبِي وَعَلِي وَسَلِّي وَسَلِّي سَبْكُش سَبْكُش سَبْكَسْتَ آگز پر اے بی سی ڈی اور سی بی اے سی پیڈن کانوینس این پائیس کا سلیبس اور سسٹم نہیں آئے بلکہ مدرسہ فیضانِ مصطفیٰ کا سلیبس لکھا گئے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کو مانا سمجھ میں آئے یا نہ خواجہ عبدالسبحان نے کہا بول قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَلْ جس نے کہا بول اسے بھی سوا جس نے بولا اسے بھی سوا جس نے سنا اسے بھی سوا مانا سمجھے یا نہ سمجھے اور وہ بھی پوری آیت کا ایک سوا نہیں اگر قُلْ هُوَ اللَّهُ مِنْ قَافْ لَامْ پِشْ قُلْ ہے پیشْ ہو وَاوْ لَامْ زَبَرْ وَلْ یہ چار اگر حرف ہے تو ایک حرف پر دس نے کیا اور چار کو دس سے انٹو کرے تو سیدھے چالیس نے کیا قرآنِ مقدس کا صرف چار حرف کوئی بغیر سمجھے پڑے ربِ قدیر سے ہینڈ ٹو ہینڈ چالیس نیکی عربتہ فرما دیتا ہے بھائی میں نے پوری دنیا میں ایک مدرسہ دیکھا ہے اور وہ مدرسہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیبس قرآن شریف ہے حدیث شریف ہے اسٹوڈنٹ کو صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کی کونٹیٹی ایک لاکھ پچیس ہزار کم ہو بیش پڑھانے والے پیارے مصطفیٰ لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارے نبی صرف اور صرف صحابہ کی ٹیچر نہیں ہے اللہ نے نبی کو معلم کائنات بنایا یعنی آج بھی اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو بالواسطہ ان کا معلم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاجہ عبدالسبحان کی زبان پر جو قل ہوا اللہ آیا یہ رب نے ان کی زبان پر نازل نہیں کیا وایا مصطفیٰ نبی کے مدرسے میں ایک خاص بات یہ تھی نبی کے مدرسے میں عمر کی قید نہیں تھی پاس سال والا بھی دس سال والا بھی لڑکی بھی لڑکا بھی پچاس سال والا بھی ساٹھ سال والا بھی ہندوستان میں آج ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں جس میں ساٹھ سے ستر سال کا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہو غلام جلاری ازاری نے اپنی خطابت کی دنیا میں بڑے بڑے مدرسوں کی اوپننگ بھی کی ہے ختم بخاری بھی کروایا ہے مگر ایک مدرسہ دیکھا خاجہ عبدالسبحان کا جس میں پڑھنے والے دس سال کا بچہ بھی ہیں اور ستہ سال کا پورا بھی ہیں نارے تنمیل نارے رسالات نارے ہائیدری بھائی جانے مصطفیٰ فائی جانے مصطفیٰ بسنا کیا لاجنا ایک ماں ایک باپ اگر جامعہ تو رضا میں بچہ کو بھیجتا ہے تو پری پلان ہے بچہ بھی نیت کرنا کرتا پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں ماں نیت کرتا پڑھنے کے لئے بھیج رہا ہوں باپ نیت کرتا کہ پڑھنے کے لئے بھیج رہا ہوں اور وہاں پورا ماحول ہے کتابیں ہیں سلیبس ہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ مدرسہ کی درو دیوار ہے لائبریریہ ہے ریحل رکھے ہوئے علماریا رکھی ہوئی ہے مگر شرابی کو قرآن پڑھانا جواری کو قرآن پڑھانا بے نمازی کو نماز سکھانا بغیر داری والے کو داری رکھوانا یہ واحد ہمتستان میں خانج عبدال سبحان جائی سے مولین کائنات کے نائب کا کام ہے یا رسول اللہ قل قاف لام پیش قل اے محبوب آپ فرما دے اللہ ایک مانا نہیں سمجھا اب سوچ لے آپ جب نہیں سمجھا تب دس نے کیا جو سمجھ لے کتنی نہیں کیا پھائے گا اچھا ہم نے ایک دن پڑھ رہے تھے وہا اشرفیہ میں تو قلیمہ کی تعریف آئی الکلیمت لفظ وضع لماعنا مفردن 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 ہمارے مفتی صاحب جانتے ہیں دیگر علماء کرام بھی پڑھے ہیں سب یہاں پر قلیمہ کی وجہ تسمیہ بتائی گئی کہ قلیمہ کو قلیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زخمی کرتا ہے جراحات السنان لحل تیام مولا یلتا ما جرح اللسان شرع جامی کا یہ شعر بہت مشہور ہے علماء کی دنیا میں کہ زبان تلوار کا زخم تو مرہم سے ختم ہو جاتا ہے زبان کے زخم کے لیے کوئی مرہم نہیں آتا ہے یعنی قلیمہ کو قلیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زخمی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود قرآن شریف اور حدیث شریف ہے قلیمہ مگر دعوہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے ہے قلیمہ مگر دعوہ ہے علیم بیدادی سدوس ہے قلیمہ مگر دعوہ ہے پورے قرآن کے مارے میں یہ دعوہ ہے کہ ہر آیت میں شفا ہے النبی کی نات ہے قلیمہ ہونے کے باوجود پورا قرآن شفا اور ہدایت کیوں تو جواب ملے گا یہ ہے کہ اگر عام انسان کسی سنٹینس کو بولتا ہے تو وہ تو قلیمہ ہے حقیقت کے نبار سے بھی سم ٹائم زخمی بھی کرتا ہے سم ٹائم مرہم پٹی بھی کرتا ہے بگر یہ قرآن ہے رب کا کلام ہے اور رب کا کلام زخمی نہیں کرتا ہے بلکہ زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتا ہے اور دوسری تاثر یہ ہے کہ کلام رب کا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے جس زبان جو زبان مصطفیٰ کی ہو وہ زبان سے جو کلمہ ساتھر ہوگا وہاں زخم کا معنی ہی نہیں شفا اور شفا ہی کا معنی پایا جائے گا اب اگر قرآن شریف لکھا گئے آپ بچہ پڑھنے کے بعد اعدادیا اولہ ثانیہ سال سے رابعہ خامی سے سادی سے سابعہ سامنہ جتہ اوپر جائے اس سے پوچھے کہ وہ جو آپ نے پرائمری میں اممہ پہرہ پڑھا تھا قلو اللہ شریف سورہ فاتحہ شریف کہا ہے تو وہ جواب دیں گے وہ کل بھی میرے سر کے تاج تھے اور آج بھی میرے سر کے تاج ہے یہی سے اندازہ لگائے کہ ہم پرائمری میں جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں پرائمری میں جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو سر کا تاج بناتے ہیں پوری دنیا میں کرپشن ظلم چبر ختم کرنے کے لئے سب سے اچھا نظام اور سشٹم اگر کوئی ہے تو سوائے اسلام کی پوری دنیا میں کوئی ہوئی نہیں ہم اپنے محسن کی قدر کریں پرائمری کی کتاب ہوگی اور وہ جب جتنا بڑا مفتی ہوگا اتنا ہی بڑے لیبل پہ جواب دے گا کہ جب ہم نے قرآن پڑھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کاغہ جس پہ کل ہو اللہ لکھا تھا اس کے بارے میں عالم صاحب نہیں مفتی صاحب نہیں کلیکٹر کی بات تو یوں بھی موتور نہیں ہے اسلام میں مجدد نہیں غوث صاحبہ نہیں رب نے فتوہ دیا ہے بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مار جس پہ قل ہو اللہ لکھا ہوا ہے سوچیں جس پہ قل ہو اللہ لکھا بغیر وضو کے اچھا غوثِ آزم بھی ہو تو بھی وضو کرنا ضروری ہے آلہ حضرت تو بھی وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کا قانون یہ پرائمری والوں کا قانون نہیں اللہ کا قانون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلمِ قائنات ہے اس کی ایک دلیل دی دوں میں آپ کو اشتہار چھپا میں انہیں راستے میں سورج بھائی سے کہا بتائیے تو اشتہار تو انہوں نے بتایا تو اپنا نام بھی پڑھنے نہیں آرہا تھا کیونکہ بنگولی میں تھا ایک صاحب سے روم پہ کہا پڑھ کے سنائیے تو اس نے سنایا کچھ نے سمجھ میں آیا پہلا مقرر دوسرا مقرر تیسرا مقرر تو اس میں شہزادہ آلہ حضرت توصیف رزادہ مزلو علینا اور عالمِ نبی المفتی باکمال مفتی ممنون صاحب کا نام یہ سب یہ سب سمجھ میں آگیا کہ ہاں یہ نام ہے سننے میں آیا ہے پڑھنے لیے آیا تین دن کا جلسہ ہے اشتہار ہے یہ شامی آنے لگے نقابت میں بھی نام ہے خطابت میں بھی نام ہے اور ہر رات کا ایک مقرر خصوصی ہے ٹھیک ہے اور جلسہ ہو کب سے رہا پتا آپ کو زہر بادی سے یا گارہ بازے سے ہم کو پتا چلا ہوا ٹھیک ہے تین دن کے بعد یہ سب شامیانے والے شامیانے لے جائیں گے اشتہار کا ویلو زیرو ہو جائے گا مائک والا مائک لے جائے گا سب لوگ گھر چلے جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا پرگرام is finished جلسہ ختم ہو چکا ہے اچھا گیارہ بجے سے یہ پرگرام شروع ہے اگر کوئی گیارہ بجے کے بعد میں جو شخص کل ہو اللہ شریف یا سورہ فاتح وغیرے سنا رہے تھے تصور کی دنیا میں جائے اور ایک سوال کہے کیا یہ غلام جلانی ازھری کا نہیں وہ ابھی نہیں آئے دو تین لوگ کے بعد پھر کسی نے پوچھا کیا یہ غلام جلانی ازھری ہے غلام جلانی ازھری کا نہیں کچھ دیروں کے بعد مغرب بات پرگرام چلنا تھا کیا یہ مفتی ممنون صاحب نے کہا نہیں وہ آنے والے ہیں یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں اب اس کے بعد سنیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اشتہار بھیجا ہے پوری دنیا میں اشتہار بھیجا ہے ایک سو تین کتابیں اشتہار ہیں ایک سو تین کتابیں اور سب میں یہ لکھا ہوا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِ مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَدْ ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک رسول آنے والے ہیں ایک رسول آنے والے ہیں صحابہ ہے مدح مصطفیٰ کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو ایک سو تین کتابیں نازل فرمائی ہیں ایک سو تین کتابیں بڑی کتاب کو کتاب چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا وہ سب کے سب اشتہار میں ہیں اور آدم علیہ السلام معلنِ مصطفیٰ ہیں نوح علیہ السلام نقیبِ مصطفیٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام نقیبِ مصطفیٰ ہے حضرتِ زکریہ علیہ السلام معلنِ مصطفیٰ ہے سب کے سب معلن ہے اور مقررِ خصوصی پیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربِ قدیر نے پیارِ مصطفیٰ کو مقررِ خصوصی بنایا ہے اور اس مقررِ خصوصی کے لئے اللہ نے ہیلو جن بھی لگایا شمس و قمر کی شکل میں سورج اور چاند کی شکل میں رب نے کمکمیں بھی لگائے ستاروں کی شکل میں رب نے فرش بھی بنایا ہے اسٹیز اور فاران کی چوٹی اسٹیز کی شکل میں اور آسمان کو شامیانہ بنایا ہے مگر ہم آج دیکھ رہے ہیں سورج باقی ہے چاند باقی ہے ستاریں باقی ہیں کہکشہ باقی ہے آسمان باقی ہے زمین باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے مقرر خصوصی باقی ہے معلی میں کائنات زندہ ہیں ان کی تقریر جاری ہیں اور جن کو ان کی تقریر سننا ہو وہ قرآن کو سن لیں حدیث کو سن لیں جو قرآن چودہ سو سال پہلے جس شان میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی آن بان شان کے ساتھ موجود ہے پاور آف اسلام پاور آف قرآن میرے بھائی معلی میں کائنات جو ہمارے نبی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی سے بیگیسٹ کوئی ٹیچر بھی نہیں آسکتا لیکن ایک سے ایک بڑھ کے مائنڈیڈ پیدا ہو رہے ہیں جینیس پیدا ہو رہے ہیں کون نہیں جانتا ایک زمانہ میں سائیکل آئی تھی اور گاؤں میں ایک ہی آدمی کے پاس سائیکل تھی سب لوگ دیکھنے جاتے تھے سائیکل والے سے زیادہ مائنڈیڈ موٹر سائیکل بنانے والا آئے ہیں سائیکل کو پیچھا چھوڑ دیتا موٹر سائیکل جس نے بنایا اس سے زیادہ دماغ لے کر کے فورویلر والا آئے ہیں اس کو بیٹ کر دیا فورویلر سے زیادہ دماغ لے کر کے پلین والا آئے ہیں سب کو بیٹ کر دیا پلین والے سے زیادہ دماغ لے کر کے سٹل سپیس والا آیا سب کو بیٹ کر دیا اور آج بھی کلیا چک میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کی پیداوار شہ کی رفتار سٹل اسپیس سے زیادہ ہوگی تو وہ انسان سٹل اسپیس کو بھی بیٹ کرے گا دماغ اس سے زیادہ ہونا چاہیے اٹھائیس ہزار کلومیٹر پر آور رفتار ہے سٹل اسپیس کی اس سے زیادہ فاسٹر سواری بنا لے اس کو بیٹ کر دے گا سائیکل کو بیٹ کر دیا موٹر سائیکل موٹر سائیکل کو فور ویلر نے فور ویلر کو پلین نے پلین کو سٹل اسپیس دماغ ور تو ایک سے ایک پیدا ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی معلم کائنات سب سے بڑ کے نبی ہے تو اس کے لئے دیکھنا یہ ہوگا کہ نبی سے زیادہ عقل کسی کو دیا کی نہیں ہے سیدھا یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ عقل مند اگر پیدا ہوں گے تو پرانی چیزوں کو بیٹ کر دے گا نئی چیز مارکٹ میں لائے گا اگر عقل کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو سائنسدانوں کا کہنا ہے ہنڈرین بیلین نیرونز انسان کے دماغ میں اور ہنڈرین ٹریلین کنیکشن انسان کے دماغ میں نیرونز اور کنیکشن جتنے زیادہ ہوں گے انسان اتنی زیادہ مائنڈیڈ ہوتا ہے دماغ ربڑ کی طرح جتنا زیادہ کھینچیں گے اتنی زیادہ بڑھتا چلے جائے گا اس کے باوجود پوری دنیا میں لوگوں نے دماغ کا استعمال تین سے چار پرسنٹ کیا مشکل سے بڑے بڑے سائنٹسٹ آٹھ پرسنٹ تک گئے اسے آگے کوئی نہیں بڑھا ہے ہمارے نبی کے دماغ کا کیان اس سلسلے میں علامات دہلان زینی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں دنیا کے تمام ریگستان کو ایک طرف رکھتے ہیں ریگستان اور اس میں سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا لیا ناکھن میں پچاسو ریت آ سکتے ہیں آپ یاد رکھئے ناکھن میں پچاسو ریت کے ذرہ آ جائیں گے ایک ریت کا ذرہ لیا یہ بتائیے کہ اس ایک ریت کا جو ذرہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہے تمام ریگستان کے سامنے میں دیکھتا بھی نہیں یہ وہ ذرہ کدھر گیا کوئی حیثیت نہیں یہی حال ہے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اقل مند ہیں تمام اقل مندوں کی اقل ذرہ ریت کی طرح ہے اور پیارے مصطفیٰ کی اقل تمام ریگستان سے بھی افضل ہو اب نبی سے زیادہ کوئی مینڈیڈ آ نہیں سکتا اس لیے نبی کے سسٹم کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا نبی کے قانون کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا اس لیے جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آ جائے دوسرے مذہب والے سائنٹسٹ کا سٹیکچر بناتے پوجہ بھی شروع کر دیتے مگر ایک مومن اگرچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا کلیہ چکہ عام پھیلہ چلانے والا مومن کسی سائنٹسٹ کا پوجہ نہیں کرتا وہ رب قدیر کی عبادت کرتا ہے کیونکہ رب نے اس پھیلہ چلانے والے انسان کو معلم کائنات مصطفیٰ دے دیا اور جس انسان کو مصطفیٰ مل جائے اس کے سامنے کوئی سائنٹسٹ چیمانہ دار قیامت تک یہی وجہ ہے کہ نہ اسلام کو کوئی بیٹ کر پائے نہ حدیث کو کوئی چیلنج کر پائے گا نہ قرآن شریف کو کوئی چیلنج کر پائے گا قرآن کا دعویٰ قرآن ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیں کی تحقیق پر رہا تھا اس نے یہ بتایا تین لاکھ تیس ہزار گناہ زیادہ وزن ہے زمین سے سورج کا کتنا وزن زیادہ ہے تین لاکھ تیس ہزار گناہ زیادہ وزن ہے زمین سے سورج کا زمین جو دیکھ رہے آپ نا یہ صرف کلیا چک نہیں پوری دنیا پوری دنیا میں جو زمین فیلی ہو ہے یہ پوری زمین آئیسی آئیسی تیرہ لاکھ زمین سورج میں پھٹ ہو سکتے سوچے کتنا بڑا ہے سورج اور یہ سائنس دانوں نے کہا جب سب سے بڑا سورج ہے دکھنے والے اسٹار میں پانسو اکتر اسوی عبداللہ کی پیٹ آمینہ کے بطن سے ایک بچہ لفظ محمد سے مسمع پیدا مکہ میں ہو کر مقام صحبہ میں اس سورج کو بلاتے اور کہتے ہیں پلات یہ جواب تک قیامت تک کے آکسپورڈ والوں کو کینپریج والوں کو جین یو والوں کو کانوینٹ والوں کو سین پائیس والوں کو سین جوسف والوں پہلی یورویسٹی والوں کو کہ تم لوگ نئی نئی چیزیں پڑھ ایک سے ایک چیزیں ایجاد کرنا مگر سب سے بڑا تم نے سورج کو مانا ہے اور وہ سورج تو مصطفیٰ کا غلام ہے جب سورج ہی مصطفیٰ کا غلام ہے تو پھر بچا کیا پوری دنیا ہمارے نبی بلکہ ایسی ایسی تیرہ لاکھ دنیا ہمارے نبی کی غلام اس لئے اسلام کو دماغ میں بیٹا لیجئے گا اسلام کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا قرآن شریف علامہ غلام رسول سعیدی کی تحقیق کے حساب سے میں نے تیبیان القرآن سے نقل کیا ہے تائیس سال میں قرآن شریف نازل ہوا سات منزل ہے تیس پارے ہیں چھ ہزار چھ سولہ آیت ہیں ستتر ہزار چار سو پچاس کلیمہ ہے تین لاکھ حروف ہیں ایک ہزار آرڈر ہے ایک ہزار نہیں ہے آرڈر اور نہیں مطلب ڈز اور ڈزنٹ ایک ہزار عوامی اور ایک ہزار لوائی ہر آیت کے نیچے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی لکھتے ہیں فتاوہ رضوی شریف میں قرآن کی ہر آیت کے نیچے ساٹھ ہزار علوم و فلول ہے اللہ اکبر ساٹھ ہزار علوم و فلول قرآن کی ہر آیت کے نیچے اب سوچیں اور ایک جگہ آلہ حضرت لکھتے ہیں ہر آیت یعنی ہر آیت نبی کی تعریف میں نبی کی مدھ میں اور ایک آیت میں ساٹھ ہزار علوم تو پتہ چلا ساٹھ ہزار علوم بھی شان مصطفی مدھ مصطفی نظر آکھے یعنی دنیا میں جتنے علوم ہوں گے وہی علم ہے جو مصطفی کی شان کو بتاتا ہے پھر سے سنیں آپ لوگ شیخ سادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بجز یاد دوست ہرچے کنی عمر زائے است بجز سر عشق ہرچ بخانی بطالت سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق علم کے راہ حق ننمائی جہالت دوست کے علاوہ اگر کچھ پڑھا عمر زائے کر دی آپ نے راز دوست کے علاوہ کچھ آپ نے حاصل کرنے میں عمر لگائی بربادی ہے باطل ہے عشق کے راز کے علاوہ کچھ پڑھا آپ نے باطل ہے سادی اپنے دل سے غیر حق کے نقش کو مٹا ڈال وہ علم جو حق کا پتہ نہیں بتاتا وہ علم ہی نہیں جہالت ہے اس سے کیا پتہ چلا اکسپرڈ یونیورسٹی کا پڑھنے والا واری سے امبیا نہیں ہو سکتا ہے کینبریز کا لٹل فلاور کا کارنیوینڈ کا پڑھنے والا عالم ہے ہی نہیں واری سے امبیا وہی ہوگا جو جامیہ تور رضا میں پڑھتا ہے جو جامیہ امجدیہ میں پڑھتا جو اشرفیہ ممارک پور میں پڑھتا جو جمدہ شاہی رونائی میں پڑھتا واری سے امبیا وہی ہوگا جو مدرس فیضان مصطفیہ میں پڑھا علمے کے رائے حق نہ نمائد کیا آپ نے دیکھا نہیں خاجہ عبدالس سمان صاحب سب سے پہلے چار صورتیں اور صورة فاتح سب یاد کرواتے قول اللہ ایک ہے اللہ کا پتہ بتا اللہ کا پتہ بتا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کیلئے قرآن شریف صرف جامعیت قرآن کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا سات لاک زبانوں کا علم حضرت آدم کو تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نام حضرت آدم کو بتایا گیا اور تمام چیزوں کے معانی حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا اور یہ دونوں قرآن میں دیکھ کر مصطفیہ پہ بلکہ امام موسیری کا ایک شیر پڑھا تو میں دنگ رہ گیا فَإِنَّا مِن جُودِكَ دُنیا وَدَرْوَتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوحِ وَالْقَلَبِي یا رسول اللہ آپ کے وجود سے دنیا ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے سامنے میں قطرہ ہے فَإِنَّا اندازہ لگائے ہمارے نبی کو کتنا علم ہوگا کتنا علم ہوگا اس کی مثال میں اصال لفظوں میں اس طرح دیتا ہوں ونڈوز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کمپیوٹر میں یاد رکھے گئے تقریر تو شروع نہیں کہ میں آج تقریر ہی نہیں کروں گا جس طرح ہماری ماں اور گھسے اور سوچے کہ آج چائے میں بناؤ گا تو شکر بھی ڈھوڑنا پڑے گا پتی کدھر رکھی ہے وہ بھی ڈھوڑنا پڑے گا ادرک کے لیے بھی بیوی کا سہارہ لینا پڑے گا اور اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہو ٹیسٹی بنانے کے لیے تو وہ بھی پوچھنا پڑے گا کیونکہ پہلی بار مطلب یہ کچن کا نظام چلانے کے لیے کچن کی عالمہ ہونا چاہیے ملک کا نظام چلانے کے لیے ملک عالم ہونا چاہیے گاڑی کا سسٹم آپ ریٹ کرنے کے لیے گاڑی کا علم ہونا چاہیے اب یہ بات سمجھ اسی لیے آپ نے تو سنے رب قدیر نے پیار مصطفی CEO کو مکہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا مدینہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا عرب چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا عجب چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا ہے کریئٹر اللہ ہے اور اللہ نے آپریٹر مصطفیٰ کو بنایا ہے اس لیے ربِ قدیر نے سب سے زیادہ اگر کسی کو علم دیا ہے تو وہ ذاتِ مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم زبور میں ایک سو پچاس صورتیں ہیں یہ میں نے الاتقان سے نوٹ کیا ہے زبور ایک کتاب ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اللہ کی کتاب ہے اس پر بھی ہمارا ایمان اوریجنل زبور جو دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت میں ایک ہزار صورتیں ہیں ہر صورت میں ایک ہزار آیت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہزار صورت اور قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ شاباز گوٹ ہنڈریڈ نمبر یہ نظرانہ مفتی ممنون صاحب کے ہاتھوں سے نظرانہ دیا جاتا ہے الوٹ ہو کے تقریر سنیں کیونکہ یہ ونڈوز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایک ہزار صورت توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلم اللہ تھے وہ رب سے باتیں کرتے تھے اے اللہ میری امت پڑھے گی کیسے اتنی موٹی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب میری امت کیسے پڑھے گی رب نے فرمایا موسیٰ اس سے بھی زیادہ موٹی کتاب نازل کرنے والا ہوں مولا کس پر کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو مختصر ہوگی سار ستر ہسی سال مثلا ہماری امت کی عمر تو لمبی ہے ان کی امت کی عمر مختصر ہوگی پڑھے گی کیسے یاد کیسے رکھے گی رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِ مُتَّقِرِ اے موسیٰ توریس سے زیادہ بھاری بھرکم زخیم مانویجت کے اعتبار سے میں جو کتاب دوں گا لیکن اس کو اتنا آسان کروں گا اتنا آسان کروں گا امت محمدیہ کا بچہ بچہ بھی چاہے تو سینے میں پورا قرآن ہوتا بچہ بچہ چاہے تو سینے میں پورا قرآن آپ نے سلا مجددِ الفِ ثانی کو جیل میں ڈال دیا جہا گی نے تو جیل ہی میں جا کے قرآن شریف کھولا اور تین مہینے میں پورے قرآن کو سینے میں بیٹھا لیا کتنے مہینے میں ایک اور آدمی ہے جو تین مہینے میں پورے قرآن کو یاد کرتی امام محمد بن عدریس الشافعی رضی اللہ کتنے مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے ایک اور آدمی ہے جو تین مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ایک آدمی کے بارے میں پڑھا تو میں دنگ رہ گئے وہ اپنے امام صاحب کے پاس جیسے آپ لوگ خاضر صاحب کے پاس پڑھنے آتے ہیں اس کو اٹھا یہاں سے اٹھا یہاں سے اس کو اٹھا یہاں سے پیچھے کریں اس کو فورا پیچھے کریں فورا اٹھا یہاں سے اٹھائی دیں اس کو اب بھی کیا بھی اٹھائی اس کو امام صاحب لوگوں کو پڑھا رہے تھے ایک بچہ آگیا حضرات حضرات میں بھی پڑھوں گا کیا پڑھوگے عالم کا کورس عالم کا کورس کروگے تم جب پہلے قرآن یاد کر کے آگے امام صاحب اس کو واپس بھی دی وہ آدمی گیا وہ بچہ گیا ایک دن دو دن تین دن سات دن کے بعد پھر آگیا بولے حضرات میں عالم وہ نے بولا نا میں نے قرآن یاد کر کے وہ بولے کر لیا بولے سات دن میں پورا قرآن کر لیا بولے حضرات کر لیا آپ جہاں سے چاہے پوچھ بھی سکتے اس بچہ کو دنیا امام محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس امام کو دنیا امام آزم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں امام صاحب کے امام آزم کی ایک اور بات یاد آگئی امام آزم کی ایک بچہ جیسے آپ پڑھنے آ رہا ہے تو آپ میں سے کچھ لوگوں کی مائے رازے نہیں ہوگی جو دنیا دار ہوگی مکمل دنیا دار مائے دین سے کوئی سروکار نہیں پردے سے علماء سے اور اسلام قرآن سے کوئی سروکار نہیں تو اس کو اچھا بھی نہیں لگتا ایسے بھی ماں دیکھے آئے میں نے اگر بیٹا داڑھی کم نصیبی اور ہرمانے والی بات داڑھی رکھے بیٹا تو ماں کو اچھا نہیں لگتا ایک بچہ پڑھنے چلا گیا امام صاحب کے پاس اور امام صاحب دیکھے کہ بچہ مائنڈیڈ ہے پڑھانا شروع کر دی پڑھاتے پڑھاتے دو تین دن کے بعد تو ماں آگئی لڑنے کے لیے امام صاحب امام صاحب یہ کیا پڑھا رہا ہے آپ میرے بچے کو میں غریب میرا بیٹا غریب میں بیوہ ہم دونوں محنت کرتے تو کھاتے ہیں کونسی پڑھائی پڑھا رہا ہے آپ میرے بیٹے کو امام صاحب کا جواب سنے اے خاتون آپ کے بیٹے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہو جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستا میں کاجو ڈگو کر کے کھائے گا ما کنفیوچڈ کیا بول رہے امام صاحب آپ قد زہب عقل ہو لگتا ہے بے عقل ہو گئے پاگل ہو گئے کہ آپ روغن پستا میں کاجو یہ تو راجاؤں کا کھانا ہے خلیفہ کا کھانا ہے میرا بیٹا غریب میں غریب کیسے کھائے گا امام صاحب کیونکہ خاجہ صاحب کی خاجہ صاحب کے رہبر تھا اور صرف خاجہ صاحب جیسے لینا نہیں جانتے خاجہ صاحب دینا بھی جانتے میں نے دیکھا ہے اور میں انٹرنل خاجہ صاحب سے متحصر ہوں آپ لوگوں کے ایک بات بتا دوں خاجہ عبدالسوبان صاحب سے انٹروڈیکشن مفتی ممنون صاحب نے کروایا مجھے اور ان کو میں اس لیے بھی مانتا ہوں کہ ایک مفتی نیگواہی دی عوام ہزاروں مل کے مجھے کہے کہ فلا باوہ بہت اچھا ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھتا ہوں کیونکہ اسلام میں عوام کی ویلو زیرو ہے العوام کالعام اسلام اس کے حساب سے نہیں چلتا لیکن ایک عالم دین گواہی دے دے کہ یہ حق ہے تو پھر وہ حق ہی ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے الحمدللہ قرآن شریف میں بھی آیا عالم کی فضیلت شہد اللہ اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے فرشتوں نے گواہی دی اللہ ایک ہے اور علماء نے گواہی دی اللہ ایک ہے مفتی ممنون صاحب نے بتایا کہ وہ حق ہے وہی سے میرا دل مائل ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے ابھی ڈیر سو کے آس پاس جاہلوں کو قرآن سے لگا دیا انہوں نے ایسے ایسے ہزاروں لوگ نبی کا نائم مدرسہ فیضان مصطفی سے تیار ہو جائیں اتنی عمر اللہ خاج عبدال سبحان کو عطا فرما دے سبحانہ بہت بڑی بات سیدزادیں اور چہرہ دیکھی کے لگتا ہے سیدزادیں جبکہ سید ہونا منہ حیسو ہوا ہوا قابل تازیم ہے مزید یہ کہ وہ نائم نبی بھی ہیں اور مشن مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کا جذبہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سلاوت رکھے ایک بات بتاو آپ لوگ کو اپنے اس کلیہ چک میں ایک اللہ کا ولی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کلیہ چک میں ایک غوث ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے غوث ایک زمانے کا ہوتا ہے اور ایک امام حسن سے امام مہدی تک کے زمانے کا ہے تو امام حسن سے جو امام مہدی تک کے غوث ہے وہ ایک ہی ہے شیخ عبدالقادر جیلالی رضی اللہ عنہ لیکن ایک غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے وہ اگر نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے ان کے انتقال پر دوسری کی تقرنی ہوتی ہے حاصل یہ کہ کلیہ چک میں جو اللہ کا ولی ہے ان کی وجہ سے کلیہ چک زندہ ہے ورنہ کب سے تماہوں برماد ہو چکا ہوتا وہ کون ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا وہ حرام کاری نہیں کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا نظام مصطفیٰ کا درد ہوگا امت کا رہنما ہوگا اپنی نظروں کے سامنے شراب پیے گا تو کلائی پکڑ کر روکے گا نظروں کے سامنے جوا ہوگا تو ہاتھ پکڑ کر روکے گا اگر ایسے آدمی ملتا ہے تو گواہی دے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کے سن کے میں اللہ نے ہمیں بھی زندہ رکھا میرے بھائی تو جو علماء ہوتے ہیں جو دین کا درد ہوتا ہے وہ بھی سیزادیں اللہ کا لاک لاک شکر و احسان امام صاحب پاگل ہو گئے کیا میرا بیٹا غریب میں غریب کیسے ہم لوگوں کی روزی روٹی چلے گی تو امام صاحب نے دیکھا میں نے بتایا نا وہ صرف لینا نہیں جانتے تھے دینا بھی جانتے تھے بلکہ دینا ہی زیادہ جانتے تھے انہوں نے کیا کہ آپ کا کتنا خرچ ہے ہر مہینے کبول ہے اتنا اس نے جو رقم بتائی اس نے جو رقم بتائی ہر مہینے کی ایک تاریخ کو امام صاحب وہ رقم دینے لگے بچہ پڑھنے لگا پڑھتے 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 ایک دن چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ گئے دسترخان لگا بقت کا خلیفہ ایک پلیٹ میں کاجو اور دوسرے کٹورہ میں روغن پستا وہ بچہ دیکھا دسترخان میں روغن پستا اور کاجو تو مسکرانے لگا خلیفہ نے کہا حضور ناشتہ پسند نہیں آیا کیا دراصل اس خلیفہ کو مسکراہت کی بیکنگ نہیں پتا تھا ریزن آف اسمائلنگ سے وہ ناشنا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں بچہ مسکرا کیوں رہا ہے دراصل مسکراہت کا تیور بولنا تھا کہ اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی اے امام ایک بچہ نہیں اللہ مجھے ہزاروں بیٹا دے سب تیرے نام پہ قربان ہے اس بچہ کو دنیا امام ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس امام کو امام عاظم ابو حنیفہ کے نام سے دنیا ہے چیف جسٹس قاضی القزات فی الہند امام عاظم ابو حنیفہ سات دن میں پھورا قرآن امام محمد یاد کر کے بولے حضرت یاد کر لیا موسیٰ کو رب نے جواب دیا موسیٰ اتنا آسان کر دوں گا کہ میرے محبوب کی امت کا ہر فرد یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے سات دن میں یاد کیا اس نے میں نے ہندوستان میں ایک آدمی کے بارے میں پڑھا اس نے بازابتہ قرآن شریف لے کر کے حفظ کا کلاس کرنا اٹین کرنا شروع نہیں کیا بلکہ وہ درس نظامی بھی بازابتہ کہیں جا کے دنگ سے پڑھا نہیں مگر اس بچے کو کسی نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب بس اس نے سوچا یار میں تو حافظ ہوں نہیں اس نے مجھے حافظ گئے دیا اب کلیہ چک میں کوئی آدمی ہے جو عالم نہیں ہے اور اس کو عالم صاحب لوگ بولتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے وہ حرام پہ خوش ہو رہا ہے خلط کرنا ہے اور جس نے غیر عالم کو عالم کہا وہ بھی حرام کام کیا گویا ناہل کو اہلیت کی کرسی دینا ہے ڈائیمنڈ گولڈ اور سلور کو گندی جگہ پہ پھیکنا ہو رہا ہے جو عالم ہے اسے عالم کہے جو حافظ ہے اسے حافظ کہے جو مفتی ہے اسے مفتی کہے بی او ایم ایس الگ ہوتا ہے ام ڈی ایس الگ ہوتا ہے ام ڈی ایم الگ ہوتا ہے عالم مکمل ایک کورس ہے ایٹ لسٹ سات سال کا ہے ادادیہ کو لے کر کے اور اگر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہ کے وہ عالم بن گیا ہے اور علماء تائد کر رہے ہیں کہ یہ عالم ہے تو وہ بھی عالم ہے تو جو حافظ ہے اگر اس کو حافظ کہے ٹھیک ہے لیکن جو حافظ نہیں ہے اسے حافظ کہتے تو یہ جھوٹ ہے نا اور آپ لوگ اتنے اچھے نہیں رہے کہ آپ نے اس کو حافظ آپ کہا تو وہ حبز کرنا شروع کر دیں وہ تو سوچتا نا پھری میں بغیر محنت کے حافظ آپ کا لقم مل گیا نا مجھ کو اس لیے بی او لٹ جو جیسا ہو اس بچے کو لوگ نے کہا حافظ آپ بس بچہ نے سوچا یار میں تو حافظ نہیں ہوں لا حفظ کری لیتا ہوں ایک بار ایک پارہ کو پڑھا اور جا کے ترہا بھی پڑھا دیا دوسرے دن دوسرا پارہ پڑھا پھر جا کے ترہا بھی پڑھا دیا ایک ایک بار پڑھا اور جا کے ترہا بھی پڑھا دیا اس پڑھائی کے ایک ایک بار جو پڑھا اس ٹائم کو جوڑا گیا تو صرف سات گھنٹے میں پورے قرآن کا حافظ بننے والا وہ کوئی اور نہیں تشبار پارہ سو بہتر ہجری چودہ جون اٹھارہ سو چھپا نزوی میں نقی علی خواہ کی پیٹ سے فرائنی کی دھرکی پر تصرفات کی کروکیں لیتا ہوا تمام سائتانوں کا باپ بن کر جو پچہ پائدہ ہوا اسی پچہ کو دنیا امام احمد رزا خواہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اعظم نے بارہ لاکھ رولز قرآن شریف سے نکالے شبلی نام کر کے شبلی نومانی غالباً نام ہے جو آزاد محقق ہے اس نے یہ کہا ہے پارہ لاکھ رولز امام اعظم کو جو شاگر دے امام محمدن ہے انہوں نے حلال و حرام کے باب میں دو لاکھ مسائل لکھے اپنے لوگوں کو کتنے معلوم ہیں وہی حلال و حرام کے مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا وجود ہوا ہے خاجہ عبدالصبح سید صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ جو رولز امام اعظم نے نکالے ہیں کلیہ چک کے لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ تک پہنچ جائے اس لیے یاد رکھئے گا ایک بات بتا رہا ہوں ہم جیسے ہزاروں لوگ پیدا ہو کے مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر ایک مرتبہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ بن گیا اور اس میں ایک آدمی بھی عالم بن گیا تو وہ نظام مصطفیٰ کو ہزاروں لوگوں تک اتار دے گا بلکہ ہزاروں لوگوں کو مرنے سے بچا لے گا ہزاروں لوگوں کو مرنے سے بچا لے گا فیضان مصطفیٰ کا ایک بچہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا دکٹر اکبال نے اس سوالے سے ایک بات کہی ہے اور یہ ماں اور بہنوں کے لئے بہت خاص ہے گر پندے جوائز تو پذیری ہزار امت بمیرک تو نمیری بطولی باش و پیلہاش و عزیع کہ در آگوش شبیر بگیری ماں اور بہنوں سے کہا کہ اگر کسی ناسح کی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہزار لوگ مریں گے مگر آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے ماں اور بہنوں سے کہا ڈاکٹر اکبال نے آپ لوگوں سے پوشیدہ ہو جائے اور اپنے آپ میں بطولی مزاج لائے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر مرد تو غیر مرد برعیلی کے قلندر نے یہ تو یہ لکھ دیا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائی نزاحت پہ نہ کھ سنا بطولی باش حضرت فاطمہ کی سیرت کے قالم میں ڈھال دے اپنے آپ وَبِنَا شَوْعَذِعَسْرَ دنیا سے پوشیدہ ہو جائے خلوط نشی ہو جائے کہ در آگوش شبیری بگیری تاکہ تمہاری گود سے بھی کوئی وقت کا شبیر پیدا ہو جائے ہم ہزاروں لوگ پیدا ہو کے مر جائیں گے کچھ نہیں ہوگا مدرسہ فیضانِ مصطفیٰ سے ایک بچہ اگر عالمِ دین بن گیا تو کلیہ چکے ہزاروں لوگوں کو مرنے سے بچا لے گا مرنے سے بچا لے گا امامِ آزم بارہ لاکھ امام محمد دو لاکھ حلال و حرام کے باب میں محمد بن عبداللہ وحاب نجدی چونکہ بات کمپیوٹر کی ہے تو وائرس والی بات بھی آ جائے وائرس جس وقت کمپیوٹر میں پرگرام ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پرگرام چلنے لگتا ہے ایک مہینہ دو مہینہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس میں وائرس آ جاتا ہے اچھا وائرس آتا تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سنے وائرس آتا کہاں سے جب ہم مصر میں پڑھ رہے تھے مفتی صاحب تو اس میں سی ڈی زیادہ چل گئے اس زمانے میں یو ایس بھی نہیں آیا تھا مارگر میں سی ڈی کا وجود تھا سی ڈی سے پہلے ریل والی کیسی چل گئے تھا اس کے بعد سی ڈی آیا تو جس وقت ایک کمپیوٹر سے سی ڈی نکال کے دوسرے کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو اس میں وائرس کا کم چانج تھا بلکہ نہیں کے برابر لیکن یو ایس بھی جو آئی یو ایس بھی پنڈ رو آئی اس میں وائرس مکمل مکمل دوسرے سے گھس کے دوسرے میں آ جاتا تھا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا تھا کب جب یو ایس بھی پندرائی لگاتے ہیں تب یہاں سے کیا پتہ چلا وائرس کہاں سے آتا ہے وہاں بھی دیوبندی کے ملنے سے وائرس آتا ہے جس طرح ایک پندرائی دوسرے پندرائی میں لگتا ہے نا تب جس کی جس کی دوستی ہے کاروبار ہے ملنہ جلنہ ہے بیالور وائرس اس کے اندر لگا ہوا ہے جب تک انٹی وائرس لگے گا نہیں وہ وائرس 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 ہی رہے گا اس کا پرگرام پھر چلے گا نہیں اسی وجہ سے نماز فرض ہے آپ کو پتہ پرگرام ڈاؤن لوڈ ہے مگر کھلتی نہیں ہے فائل فائل نہیں کھلتی وائرس لگا ہوا صداقت کی فائل ہے مگر کھلتی نہیں ہے سچ نہیں بولا عدالت کی فائل ہے دل میں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح یہ غلط ہے مگر وہ فائل کھلتی نہیں بلفیل نہیں کھلتی ہے کیونکہ وائرس لگا ہوا وائرس اور وائرس کا لیڈر محمد بن عبدالوحاب نجدی یہ نادان بولتا ہے مردود بولتا ہے کہ نبی کو اپنے خاتمہ کی خبر نہیں تھی ماذا اللہ رب العالمین جبکہ میرے پاس دو دلیل ہے اس میں سے ایک ہی دلیل دوں گا قرآن شریف میں آیا جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی ہرگز کسی نفس کو موقع نہیں دے گا یہ آیت ہے منافقون سورت کی اور آیت نمبر ہے گارہ اور سورت نمبر ہے تری سٹ مطلب سمجھ میں آیا مطلب یہ کہ تری سٹوے نمبر کی سورت گارہوے نمبر کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تری سٹ سال کی ہوئی اور سن ہجری گارہ میں آپ کا وصال شریف ہو جائے تری سٹ سال کی خود حضور حضور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنٹنس سے استدلال کیا تھا اور وہ سنٹنس یہ تھا اِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِمْدَ اللَّهَ فَاخْتَارَ ذَارِكَ الْعَبْدُ مَا عِمْدَ اللَّهَ فَوَكَ عَبُو بَكْ 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 انیس سو انہتر میں امریکہ کے تین لوگ چاند پر گئے تھے انیس سو انہتر میں کون کو لوگ ایڈوین بوز نیل آمشٹرون اور کھولینز یہ تین لوگ گئے تھے اور چاند پر گئے اور واپس بھی آئے بھائی صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں بے خوب بنا رہے ہیں اپنے لوگ گئے نہیں ہوئے اور بے خوب بنا رہے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو بندے کے مانتے ہیں جیسے کرونا وائرس یہ مولانا عبداللہ عزری صاحب جامعہ شفیہ مبارک پور میں پڑھاتے ہیں جب کرونا نیا نیا آیا نا مارکٹ میں تو میں نے ان سے کہا یہ گیم ہے انٹرنیشنل گیم ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں پوری دنیا کا بے ایک وقت بے اقوف بننا یہ مشکل ہے میں نے کہا مولانا عبداللہ صاحب یہ اس وقت مشکل تھا جب گلوبال ویلیج دنیا نہیں بنی ابھی شریف دو سو آٹھ لوگوں کو آن لائن بیٹھ کے میٹنگ کرنا ہے پوری دنیا کا گیم بچ جاتا ہے دو سو آٹھ کانٹری ہر ملک پرسیڈنٹ بیٹھ جائے پلان بن جاتا ہے کیا کرنا ہے اور آگے کچھ سوچنا نہیں رہتا ہے بارہ گئے ہو یا نہیں گئے ہو ہم بات اس پر کریں گے کہ جانا ممکن ہے کی نہیں اور اگر ممکن ہے مہا بھارات تُو بتا چاند پر لوگ جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں اٹھارہ پران تُو بتا چاند پر لوگ جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں یجرویر تُو بتا چاند پر لوگ جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں رکویر تُو بتا چاند پر لوگ جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں تمام ملل، نحل، فرق، ملائی، مشاری، تھوٹ آب سکول، یونوشتیز کے بڑے بڑے تکاترہ اور پروفیزہ سب کے سب خاموش اور سب مذہب کی کتابیں خاموش تھی سب مذہب کی کتابیں خاموش تھی قرآن تو بتا لوگ چاند پہ جا سکتے کی نہیں جا سکتے تو قرآن نے کہا تم ضرور ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤگے ایک طبق سے دوسرے طبق ایک گولے سے دوسرے گولے ایک پلنیٹ سے دوسرے پلنیٹ اے قرآن جب یہ بتا دیا کہ لوگ چا سکتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں جانے والے ایک ہوں گے یا دو یا اس سے زیادہ قرآن نے جبہ کا لفظ استعمال کیا فَمَا لَهُمْ ہوا ایک کے لیے ہوا دو کے لیے ہم دو سے زیادہ کے لیے قرآن میں آیا فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُون یہ دو سے زیادہ کے لیے آیا مطلب یہ جانے والے دو سے زیادہ ہوں گے دنیا کے تمام کتابیں خاموش تھی اور چودہ سا سال پہلے قرآن نے بتایا کہ جانے ممکن ہی نہیں بلکہ انسان ضرور ضرور جائے گا اور جانے والا مومن نہیں کافر ہوگا اور جانے والے ایک نہیں تین ہوگے قرآن کے ایسی ہی ہزاروں مثالیں الگ سے ایک موضوعی ہے کہ کس کس ڈپارٹمنٹ نے قرآن سے پیشن گوئی ہے کہا کہا کی کیا کیا ثابت ہوتا ہے اللہ تمہارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ جو پیغام حق بشن لے کے سید عبدالسبحان نامہ ظلو علینا چلے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیسہ دیں نا 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 پیسہ جو ہے نا یہ بوجھ پیسہ کیا ہے بوجھ ایک پرندہ مینہ جانتے ہیں نا آپ لوگ مینہ توتہ توتہ کیا کھاتا ہے کبوتر کیا کھاتا ہے دانہ کھاتا اب گیہو کا ایک دانہ ایک کبوتر کے موہ میں ہو اس کے لئے اچھا ہے نا گیہو کا ایک دانہ کبوتر کے موہ میں ہو اس کے لئے اچھا ہے پیٹ میں دانے ہو چند اچھا ہے اس کے لئے قوت پرواز ہے وہ نہیں کھائے گا کبوتر تو مر جائے گا نا لیکن ایک کیلو گیہو کی تھیلی کبوتر کی گردن میں لٹکا دے وہ منزل تک پہنچ پا ہے منزل مقصود تک تک موسیقی نارے تکریر نارے نسال نارے ہائیدری نارے گو گوست قدمات بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا حجور توسیب ملاد نارے تکریر نارے نسال 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 فیہ امجدیہ رونائی سے پڑھ کر فورین کانٹری جا سکتے ہیں کلکتہ میں دارالعلوم زیاؤل اسلام بنایا اکیلہ ایک مرد ہے اللہم ارشد القادری مگر وہ کھڑکپور میں شہزاد بھائی سے کہتے تھے کہ ارشد القادری پوری دنیا سے بغاوت کر سکتا ہے خاندان رضا سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے یہ جملہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ آلہ حضرت کا احسان قیامت تک کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے پریلی شریف میں عرص تحسینی میں غلام جلانی اظہری موجود تھا حضور محدث قبیر نے بہت پیارا استدلال کیا علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے فتاوہ رضویہ یا کنزل ایمان یہ امت محمدیہ پر احسان ہے اور حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا تو جو فتاوہ رضویہ اور کنزل ایمان کی وجہ سے حالہ حضرت کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے اس لیے میرے بھائی آخری پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ کمپیوٹر ہر فرد ہے جلسہ ونڈوز کی شکل میں اپلوڈ اور ٹاؤنلوڈ پرگرام کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے پرگرام میں برسو فائل چل رہی ہو سڈلی کلوز ہو جاتی فائل انجینئر بولتا ہے وائرس لگا ہوا ہے رب جانتا ہے کہ وائرس کی شکل میں ایک سے ایک لوگ آئے گے اور محمد بن عبدالوحاب نجدی کے فالوورس ہوں گے کبھی رشید احمد گنگوہی کی شکل میں کبھی قاسم نانوتوی کی شکل میں کبھی خلیل احمد امبیٹوی کی شکل میں اور کوئی کوئی بھی فنٹا لے کر کے آئے گا تاجو شریعہ کے انتقال کے بعد نئے نئے فتنے نئے نئے فنڈے شروع ہو گئے ہیں وائرسوں سے نمٹنے کے لئے اللہ نے دشبال بارہ سو بہتر ہجری چودہ جون اٹھارہ سو چھپن اس وی کو انٹی وائرس بنا کر امام احمد رزا خان کو پیدا کیا ہے اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو وائرس سے بچانا چاہتے ہیں تو برائلی کے رزا خان سے جڑے رہے یاد رہے تاجو شریعہ کا انتقال ہو چکا ہے آلہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے لیکن فتاوہ رزویہ آج بھی زندہ ہے کنز الایمان آج بھی زندہ ہے الدولت المکیہ آج بھی زندہ ہے کفل الفقی الفاہم فی احکام قرداس تراہیم آج بھی زندہ ہے اللولو والمکنون آج بھی زندہ ہے آلہ حضرت کی کتابیں زندہ ہیں اور وہ کتابیں جو زندہ ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے جو اس سے جڑے گا وہ بھی زندہ رہے گا سبحان اللہ اور اس کو کبھی کوئی وائرس تباہ و برماد نہیں کر سکے گا اس کو جبے اسی کو امام اس کو محبت نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تو اس طرح بیان کیا ہے تجھ سے در در سے سکھ اور سکھ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا اس نشانی کے جو سکھ ہے نہیں مارے دھتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کلیہ چک میں آلہ حضرت کی نمائندگی کرنے والے مسلک آلہ حضرت کی نمائندگی کرنے والے ڈیڑھ سو عام آدمی جوانی شرابی اور بے نمازی کو قرآن و حدیث اور اردو اور دین سے جوڑنے والے سید خاجہ عبدالسبحان دامزلو علیہنہ کا مدرسہ فیضان مصطفیٰ اس تیور کے ساتھ بنیاد ہے کہ انشاءاللہ اللہ عظیب خاجہ عبدالسبحان تو انتقال کر جائیں گے مگر کون کہتا ہے وہ انتقال کر جائیں گے یہ ڈیڑھ سو لوگوں کو جو پڑھایا ہے یہی ان کی زندگی کی دلیل ہے زندہ رہیں گے اپنے شاگردوں کی شکل میں وہ زندہ رہیں گے مدرسہ فیضان مصطفیٰ کی شکل میں وہ زندہ رہیں گے اس بے نمازی کی شکل میں جن کو نماز پڑھنا سکھایا ہے اس بغیر داری والے کی شکل میں جس کو داری رکھنا سکھایا ہے اللہ کا لاک لاک شکر و عیسیٰ نے غلام جلانی اذری ذاتی طور سے بہت زیادہ متاثر ہے اور دین کا جو بھی آدمی کام کرتا ہے ساحل سمندر بھی اگر کوئی علی بات آسا پڑھاتا ہے تو امت محمدیہ پر وہ احسان عظیم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے صدقے میں ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھیں مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم و دائم رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السلام علیکم علیکم